ہیلو فرنس ویلکم ٹو می چینل میں سمیتا اور آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اتراکھنڈ کی ایک بہت ہی پاپلر ریسپی جو ہے اتراکھنڈ کی یہ دال پکوڑی جو بلکل ڈیفرنٹ سٹائل سے بنتی ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس ہوتی ہے یہ پکوڑی میں دو طریقے سے بناتی ہوں تو دونوں طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس طرح کی جو پکوڑی بنتی ہے گول جس میں بیچ میں ہلکا سا ہول ہوتا ہے اور اوپر سے لگے ہوتے ہیں تل کالے والے یہ پکوڑی یا پھر پکوڑا جو بھی آپ سے کہیں وہ رج دال کا یہ وہاں پہ ہر سب اوکیزن پہ بنتا ہے چاہے شادی ہو یا کوئی چھوٹا سا بھی فنکشن گھر پہ ہو جہاں پہ ہم کو بھگوان کو بھوگ لگانا ہوتا ہے تو یہ پکوڑی پوری کے ساتھ جرور بنائی جاتی ہے اور سبھی کو بہت پسند بھی آتی ہے اور اس کا ٹیس کافی یونیک بھی ہوتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں ہوپ آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب سبسکرائب کرنے کے لئے آپ ریڈ بٹن کو اس طرح سے پریس کریں گے تو چینل سبسکرائب ہو جائے گا ساتھ میں بیل بٹن ہے اسے بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اڑت دال کے پکوڑے ہیں تو میں نے یہاں پہ اڑت دال کو سوک کیا ہوا ہے یہ چھلکے کے ساتھ میں اڑت دال میں نے لی ہے اور ٹریڈیشنلی یہی دال لی جاتی ہے ساتھ میں میں نے گرین چلی لی ہے تھوڑا سا ادھرہ، خالدی، نامک اور ہینگ لیا ہے تو یہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ رکھ سکتے ہیں چلی بھی اگر ٹیکہ کھاتے ہیں تو زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو یہ سب ٹیسٹ کے اکورڈنگ رہنا چاہیے اور یہاں پر جو دال ہے اس کو ہم ہلکا سا اس طرح سے پانی کے ساتھ لیتے ہوئے مسل لیں گے تاکہ اس کا جو چھلکا ہے کیونکہ جب ہم سوک کرتے ہیں اس طرح سے چھلکے والی دال تو اس کا چھلکا کچھ نکل جاتا ہے تو جتنا بھی چھلکا اس طرح سے نکل جاتا ہے اسے ہم اس طرح سے سٹینر میں لے کے چھان لیں گے اور اس کو چھاننے کا طریقہ یہی ہے بس آپ پانی سے اس کو فل کر دیجئے جس برطن میں آپ نے دال لی ہوئی ہے اور بس اسے اس طرح سے جب سائٹ سے کریں گے تو چھلکے ہلکے ہوتے ہیں تو وہ اوپر آکے اس طرح سے الگ ہو جاتے ہیں اور ہمیں پورے چھلکے الگ نہیں کرنے ہیں جتنے نکلتے ہیں اتنے آپ اس طرح سے نکال لیجئے اور تھوڑے بہت اگر اس میں رہتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے اس سے اس کا ٹیسٹ ہی بڑھتا ہے آپ اس کے لئے دھولی بھی اڑا دال بھی لے سکتے ہیں بس اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا ہے تو آپ اس طرح سے کریں تو جیادہ بیٹر ہے یہ جیادہ ٹیسٹی بھی لگتے ہیں تو اس طرح سے میں نے چھان لیا ہے کچھلکے اس میں سے ہلکے سے ہے بس یہ اوپر سے نہیں ہے دال کے ساتھ میں ہی ہے تو بس اب یہ دال ریڈی ہے یہاں پہ پہلے میں تھوڑی سی دال گرائنڈ کروں گی اگر تھوڑا سا اس میں پانی کی ضرورت لگتی ہے یا پھر سوکھی دال کی تو اس طرح سے اسے ایڈجسٹ کریں گے تو ہاں پورشن میں نے دال کا یہاں پہ لے لیا ہے اس میں ہم ادرک ڈالیں گے گرین چیلی ڈالیں گے اور ادرک کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیں گے تاکہ موٹے چنگ اس میں نہیں رہے آپ سائٹ میں ایک پک دیکھ رہے ہیں اس طرح سے گاؤں میں بھی دال میں تھوڑے سے چھلکے کے ساتھ اسے رکھا جاتا ہے اور اس دال کو اس طرح سے مکسر میں نہیں پیسا جاتا بلکہ اسے سیل کے ساتھ پیسا جاتا ہے اور جب شادیاں ہوتی ہیں تو بہت ہی لارج سکیل میں یہ ایک فنکشن کی طرح ہوتا ہے ساری لیڈیز ایک ساتھ اس طرح سے سلبٹے پہ دال پیستی ہیں اور گانا بھی گایا جاتا ہے کئی بار تو یہ بہت ہی تریڈیشنل ریسپی ہے اور اگر آپ گڑھوالی ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ پکوڑے آپ کہیں دیکھیں اور آپ کو یہ پسند نہیں آئے سب ہی کو یہ بہت پسند ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ دال تھوڑی سی گیلی تھی تو میں نے جو سوکھی دال تھی وہ اس میں اور مکس کر کے اس طرح سے اسے گرائنڈ کر لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دیا ہے نمک تو نمک آپ ٹیسٹ کے اکورڈنگ رکھیں پہلے تھوڑا ہی رکھیں اور اس کے بعد اس طرح سے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں اچھی سی ائر آ جائے یہ دال تھوڑی چپ چپی ہوتی ہے اور اس کو جب اس طرح سے ہم فیٹتے ہیں تو اس میں کافی ائر آ جاتی ہے اور یہ دال فلافی ہو جاتی ہے جس سے جو پکوڑے بنتے ہیں وہ اور بھی فلافی بنتے ہیں تو جتنا زیادہ آپ اسے فیٹیں گے اتنے بڑی ہاں پکوڑے ریڈی ہوں گے تو میں نے یہاں پانس سے دس منٹے سے فیٹا ہے اور اس کے بعد سے کور کر کے رکھ دیا ہے اب پکوڑے بنانے کی باری ہے تو یہاں پر ایک واک میں میں نے آئل ڈالا ہے میں یہاں پر بہت کم کانٹیٹی میں بنا رہی ہوں تو میں نے چھوٹا سا برطن لیا ہے لیکن آپ اس کے لئے کھلی اور گہری کڑھائی لیں تو جیادہ بیٹر رہے گا کیونکہ آئل بھی نکل کے آتا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گی کس طرح سے کیونکہ یہاں پر ہم پانی کا یوز کریں گے ان پکوڑوں کو بنانے کے لئے تو یہ دال ریڈی ہے اچھے سے سیٹ بھی ہو گئی ہے لیکن بنانے سے پہلے ایک بار ہم اسے پھر سے فیٹیں گے ایک دو منٹ کے لئے تاکہ یہ اور بھی فلافی ہو جائے تو بس اس میں فیٹنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں کوئی بیکنگ پاورڈر یا بیکنگ سوڈا نہیں ڈالا جاتا ہے بس یہ ایسے ہی فیٹ فیٹ کر فلافی کی جاتی ہے دال اور یہ کافی سٹکی بھی ہے تو یہاں پہ ہاتھوں میں بس پانی لگاتے ہوئے اسے بناتے ہیں میں تو نوملی ہاتھ پر بناتی ہوں وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گی لیکن اگر آپ اس طرح سے بڑے سائز کا بنانا چاہتے ہیں تو ایک کپڑے کے اوپر اس طرح سے بنا سکتے ہیں یا کوئی کٹوری کی بیک جو ہوتی ہے اس کے اوپر پانی لگا کے آپ اس طرح سے اس کو فلات کر سکتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے تو سب ہی اپنے کمفرٹ کے حساب سے جس طرح سے کمفرٹیبل ہوتے ہیں اس طرح سے بناتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکوڑی کافی پتلے سائز کی بنتی ہے اور جتنا بڑا آپ اسے بنانا چاہیں اتنی بڑی یہاں پر بن جاتی ہے اور نیچے ہم نے پانی اس کے لگایا ہے تو بہت جلدی یہ سلپ ہو جاتی ہے اور اسے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کڑائی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بیوٹیفل یہ لگ رہی ہے یہاں پر تیل کو ہم اچھا سا گرم کریں گے تو پہلے اسے چیک کر لیتے ہیں جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے پھر ہم اسے پکوڑیاں اتارنا شروع کریں گے اور یہاں پر پکوڑی اتارنے کا بھی وہی طریقہ ہے پھر سے آپ انگلیوں پر پانی لگائیں اور پھر اس کے بعد اس میں پکوڑی کو اتاریں تو بس اس طرح سے یہ ایک دمسلے پہ جاتی ہے آتوں کے اوپر میں بس اسے ڈال دیا ہے آئل میں اور یہاں پر میں نے برطن تھوڑا چھوٹا لیا ہے تو یہ اس میں چانس ہے تیل کا باہر آنے کا اس کے لئے آپ ڈیپ کڑھائی یوز کریں اگر آپ فرس ٹائم ٹرائے کر رہے ہیں میں یہاں پر آئل ویسٹ نہیں ہو اس کے لئے چھوٹا برطن میں نے لیا ہے بٹ یہ کافی دھیان سے اس میں بنانا ہوتا ہے کیونکہ آئل بہت چھٹکتا ہے کیونکہ ہم پانی کے ہاتھوں سے اسے بناتے ہیں تو بس اس طرح سے اسے فرائے کر لیں جب یہ گولڈن ہو جائے تو پکوڑی بلکل ریڈی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہاتھ پہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں ہاتھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار آپ ایسے دیکھ لیجئے پھر میں آپ کو ایک سلو موشن میں دکھاؤں گے جس سے وہ کلیر ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ بن رہا ہے اور اس کو بنانے کے سب کے اپنے طریقے ہوتے ہیں کئی لوگ ململ کے کپڑے کو گیلا کر کے اس کے اوپر اسے ایک بار بنا لیتے ہیں پھر اسے ترچھا کر کے اسے اس کو ایزیلی تیل میں اتار لیتے ہیں تو یہ اپنا اپنا طریقہ ہے سب کا جو جس میتھرڈ سے کمفورٹیبل ہو اس طرح سے بناتے ہیں تو یہاں پر یہ ہاتھوں سے بننے کا طریقہ ہے جو کافی فاسٹ مجھے لگتا ہے تو یہاں پر اس طرح سے میں نے یہ بنا لی ہے اور اسے اس طرح سے تیل میں اتار دیں گے اور بس جب یہ گولڈن فرائے ہو جائیں پھر یہ پکوڑیاں بلکل ریڈی ہیں اور کافی اچھی لگتی ہیں اور یہ باہر سے کافی کرنچی اور اندر سے کافی سوفٹ رہتی ہیں اب میں آپ کو اس کا سمپل سا طریقہ بتا رہی ہوں کہ ہاتھ میں کس طرح بنایا ہے پہلے میں نے ہاتھ میں لگایا ہے پانی اور پھر تھوڑا سم مکشر لے لیا ہے اور پھر سے ہاتھ میں پانی لگا کے اس کو ایون کر رہی ہوں ایک فنگر کی ہلپ سے آپ اس طرح سے اس کو جب فیلائیں گے تو یہ بلکل فیلتا چلا جائے گا اور راؤنڈ بنتا ہے ایک دم بلکل بھی دکت نہیں ہوگی آپ آرام سے کر سکتے ہیں اور سائٹس کو اگر تھوڑا سا ایون کرنا ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں پس بیچ میں سرکل بنا لیا اور پھر دو انگلیوں کو گیلا کر کے اس پر ہم نے تل لگا لیا گیلا کر کے تل لگاتے ہیں تو یہ تیل میں نہیں چھوٹتا اس پر چپکا رہتا ہے تو بس یہ پکوڑی ریڈی ہے ہماری اور اس کی تھکنس ساتھ اپنے اکورڈنگ رکھ سکتے ہیں مجھے تھوڑی سی موٹی ہی پسند ہے تو میں نے اس طرح سے رکھا ہے آپ اسے اور بھی پتلا کر سکتے ہیں تو بس اسے دیرے سے تیل میں اتار دینا ہے اسے ہم پانی کے ہاتھ کے ساتھ اتارتے ہیں تو اسے بہت کیرفولی آپ تیل میں ڈالیں ادروائیس تیل بہت تیج چھٹکتا ہے اور جلنے کا چانس ہو سکتا ہے تو یہاں پر دوبارہ سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کس طرح سے یہ ریڈی ہو رہی ہے بہت سمپل ہے ایک دوبار پریکٹس کے بعد آپ ایزلی اسے بنا سکتے ہیں تو اسی طرح سارے پکوڑے ہم ریڈی کر لیں گے اور جب یہ بالکل گولڈن براؤن ہو جائے تب تک ہم اسے سیکھتے ہیں بہت زیادہ تیج آنچ نہیں ہوتی ہے میڈیوم فلیم پر ہی اسے سیکھا جاتا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھے سے سیکھ جائے آنچ پہلے تیز ہوتی ہے اور پھر میڈیوم کر دی جاتی ہے تو یہاں پر میں اسے ہری چٹنی کے ساتھ سرپ کر رہی ہوں اترہ کھڑ میں اسے بھانگ کی چٹنی کے ساتھ بھی سرپ کیا جاتا ہے اور ہر تیوار پر یہ پوری کے ساتھ جرور بنائی جاتی ہے اسے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اندر سے یہ کافی سوفٹ ہے اور کافی اچھا اس کا ٹیکشور آتا ہے اور جب یہ پتی بنتی ہے شادیوں میں تو تین چار دن تک یہ سوف کی جاتی ہے تو انہیں دوبارہ سے فرائی بھی کر دیا جاتا ہے تو وہ بہت ہی کرسپ ہو جاتی ہے اور کافی اچھا ٹیسٹ دیتی ہے تو یہ ایک ایسی رسپی ہے جسے آپ دو تین دن تک آرام سے کھا سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتی ہیں اور دوسرا طریقہ ان پکوڑوں کو بنانے کا یہ ہے یہی سیم دال میں میں نے پیاز مکس کر دیا ہے لمبا لمبا کٹ کر کے اور اس کو ہم بھجیا کی طرح فرائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آئل گرم ہے جس چھوٹی چھوٹی بالز بنا کے ہم اس میں ایک دم پوفک بال نہیں بنانی ہے جس ہم بھجیا جس طرح سے تلتے ہیں اس طرح سے ہم اسے آئل میں ڈال دیں گے میڈیم ہائی فلیم پہ ہے اس ٹائم پہ آئل اور بلکل ہلکے سے اسے فرائی کریں گے جب تک ہی اندر سے سک نہیں جاتا اور اس کا کلر ایک دم گولڈن نہیں ہو جاتا تو بس اس طرح سے بھی آپ انہیں بنا کے سوف کر سکتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس لگتے ہیں یہ بھی یہ پکڑوں کو آپ اس طرح سے ہلاتے ہوئے فرائی کریں جب تک ہی وہ اندر سے کک نہیں ہو جائیں تو یہاں پہ آج کو بہت تیز نہیں رکھا جاتا تو یہاں پہ اچھے سے ان میں کلر آ گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیا کلر آیا ہے تو بس اسے نکال لیں گے اور اب یہ ریڈی ہے سوف کرنے کے لئے اسے بھی آپ کسی بھی چٹنی کے ساتھ سوف کر سکتے ہیں اترہ کھنڈ میں تل یا بھانگ کی چٹنی بہت پاپولر ہے تو آپ اس کے ساتھ سوف کر سکتے ہیں یا پھر ہری چٹنی کے ساتھ میں تو اس طرح سے تھی آج کی میری یہ ریسپی جو ہیں اترہ کھنڈ کی دال پکوڑے جو بہت ہی ڈیلیشیس ہوتے ہیں آپ ایک بار انہیں ضرور ٹرائے کریں اور بنا کر میری ساتھ فیڈ بیک آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ملتی ہوں آپ سے کسی اور نئی انٹریسٹنگ ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے بائی تھانکیو تھانکس فور واشنگ سٹے کنیکٹڈ ہیو ای نائس دے